خداوند کے زن نرپاک کلام میں سے سلطین کی پہلی کتاب اس کا باعثمہ باب اور تین برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور آرام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی اور تیسرے سال یہودہ کا بادشاہ یہوسفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملاجموں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلعاد ہمارا ہے اور ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے پھر اس نے یہوسفت سے کہا کیا تم میرے ساتھ رامات جلعاد سے لڑنے چلے گا یہوسفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا میں ایسا ہوں جیسا تم میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے اور یہوسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تم دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب چار سو آدمی تھے ہی کھٹا کیا اور ان سے پوچھا میں رامات جلعاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں انہوں نے کہا جا کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کی قبضہ میں کر دے گا لیکن یہوسفت نے کہا کہ ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا کہ ایک شخص عملہ کے بیٹا مکایا ہے تو سہی جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن کوئی کرتا ہے یہوسفت نے کہا کہ بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ عملہ کے بیٹے مکایا کو چلت لیا اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوسفت کے سامریا کے پھائٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹے تھے اور سب نبی ان کے حضور پیشنگوئی کر رہے تھے اور کنانہ کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لئے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان آرامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں اور سب نبیوں نے یہی پیشنگوئی کی اور کہا کہ رامات جلات پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا اور اس قاسد نے جو میکایہ کو بلانے کو گیا تھا اس سے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں سو ذرہ تری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا میکایہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے یہ کہا میکایہ ہم رامات چلات سے لڑنے کو چاہیں یا رہنے دیں اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا بادشاہ نے اسے کہا میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تو خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھے نہ بتائے تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان پھیلوں کی ماند جن کا چوپان نہ ہو پر پراغندہ دیکھا اور خداوند نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں تب شاہی اسرائیل نے یہ حصفت سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشنگوئی کرے گا تب اس نے کہا اچھا تو خداوند کے سخن کو سن لے میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کون اخیاب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی خداوند نے اسے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے تب کنانا کے بیٹا صدقیا نسدیک آیا اور اس نے مکایا کے گال پر مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ میں سے گئی مکایا نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا تاکہ چھپ جائے اور شاہ اسرائیل نے کہا مکایا کو لے کر اس شہر کے نازم امون اور یعاص میں شہزادہ کے پاس لٹا لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں تب مکایا نے کہا اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداون نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا پھر اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوسفت نے رامات جلعات پر چڑھائی کی اور شاہ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تو اپنا لباس پہنے رہے سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے بتیس یوں سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوہ شاہ اسرائیل کے سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوسفت کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے اور وہ اس سے لڑنے کو ملے تب یہوسفت چلا اٹھا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا تب اس نے اپنے سارتی سے کہا کہ باگ پھیر کر مدے لشکر سے باہر نکال لے چل کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن بڑے گھمسان کرن پڑا اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں آرامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا اور وہ شام کو مر گیا اور خون اس کے زخم سے بہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا اور آفتاب قروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریہ میں پہنچایا گیا انہوں نے بادشاہ کو سامریہ میں دفن کیا اور اس رتھ کو سامریہ کے طلاب میں دھویا کسبیاں یہیں غسل کرتی تھی اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا اور خیاب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور اخیاب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور آسا کے بیٹا یہوسفت شاہ اسرائیل اخیاب کے چوتھے سال سے یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اور جب یہوسفت سلطنت کرنے لگا تو پینتیس برس کا تھا اور اس نے یاروشلم میں پچیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلحی کی بیٹی تھی وہ اپنے باپ آسا کے نقشے قدم پر چلا اس سے وہ مڑا نہیں اور جو خداونت کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے لوگ ان اونچے مقاموں پر حنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہوسفت نے شاہ اسرائیل سے صلاح کی اور یہوسفت کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کی جنگ کرنے کی کیفیت سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا اور عدوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا اور یہوسفت نے تریسس کے جہاز بنائے تاکہ افیر کے سونے کیلئے چائیں پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ اسیون چابر ہی میں ٹوٹ گئے تب اخیاب کے بیٹے اکزیا نے یہوسفت سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے پر یہوسفت راضی نہ ہوا اور یہوسفت اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دادا کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اخیاب کا بیٹا اکزیا شاہ یہودہ یہوسفت کے سترمے سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نباد کے بیٹے یوربام کی راہ پر چلا جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کر آیا اور اپنے باپ کے سب کاموں کے معافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا آمین خدا کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سونا جانا ہم سب کے لیے بائے سے برکت ہو خداوند کا شکر ہو خداوند یسول مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں آپ کا بھائی یوٹیوب پر گارڈیز لف چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے آپ اپنی ملکیت سمجھ سکتے ہیں چینل کو گروہ کرنے میں میری مدد کریں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ میری مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ویڈیو کو دیکھیں تو مکمل ووچ کریں پورا اینڈ تک اور ویڈیوز کو فیس بک پر یا ووٹس اپ پر شیئر کریں اور اگر شیئر نہ کر سکیں تو لائک کریں لائک کریں یا پھر کمنٹ کریں تو اس طریقے سے اپنے اس چینل کی ریٹنگ اچھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسیحی آئی ڈی اور خدا محبت ہے اور اے محبت کے خدا تیرا شکریہ یہ تینوں پلیٹ فارم بھی خدا مند دو سنہ کے لئے مختص کیے گئے ہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خدا مند آپ کو برکت دے آمین